السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا پسیلی ڈیڈر امید کرتا ہوں کہ آپ سب پریسے ہوگے اور محفوظ بھی ہوں گے انرجی کی دوسری ویڈیو لے کر میں حاضر پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی انرجی کیا ہے انرجی کردے عمل کیا ہے انرجی کی انامات کیا ہیں انرجی کے سواب اور پچیت انرجی وہ ہوتی ہے جہاں آپ کا جسم کسی ایسی چیز بار ردی عمل ظاہر کرتا ہے جو عام طور پر بے سر پوتی جیسے جردول یا جانوروں کی خال اور عدویات علامہ تھیل کی ہو سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت سنگین ہو سکتی ہے خطرے کے عوامل آپ کو انرجی ہونے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے اگر آپ تماشا انرجی کی خاندانی تاریخ ہیں جیسے دیس بخار چھتے یا اگزیمیا ہے دماغ یا کوئی اور الرجک حالت ہے میں انرجی کو کیسے روک سکتا انرجی سے بچھو کیا بہترین طریقہ الرجین سے بچنا ہے آپ اپنی علامت کو کنٹرول کرنے اور اپنی انرجی کردی عمل کو کم کرنے میں مدد کے لیے رسانہ انٹی ہسٹامائز یا دوسری دعائیں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو جانور سے الرجی ہے تو جانور کو پالنے گنے لگانے یا جھومنے سے گریز کریں انہیں اپنے سونے کی کمرے میں یا اپنے فنیچر پرولا جانے دیں کلینور کلینور اور گردگر صدو کو بقیدی سے وگون کرنے سے دول جانور کی خشکی جرد اور گردگر الرجین کو دول کرنے میں مدد ملتی ہے آنا کارکردگی والے ذرات ائر فلٹس بھی مدد کر سکتے ہو ائر فیو وی فائر آپ کے محول سے ہوا سے پیدا ہونو والی الرجی کو اٹا دیتے ہیں سردی اور الرجی میں کیا فرق ہے نزلہ زگام اپری سانس کا ایک مددی انفیکشن ہے وائرس سردی کا باعث بنتے ہیں الرجین کے خلاف آپ کے مدابتی نظام کا رد عمل ہے وائرس الرجین نہیں ہے نزلہ زگام الرجی جیسی بہت سی علامات کا اشتراک کرتا ہے ان لوگ چھنکے ناک بہنا خاصی اور بیو شامل ہے تاہم سردی کی علامات اور الرجی کی علامات کے درمیان کے فرق ہے بلگم اگر آپ کو الرجی ہے تو آپ کا بلگم عام طور پر صاف اور پانی دار ہوتا ہے اگر آپ کو زگام ہے تو آپ کا بلگم عام طور پر گھڑا اور بے رنگ ہوتا ہے انکیں اگر آپ کو الرجی ہے تو آپ کی انکیں خارش پانی یا سرک ہو سکتی ہیں اگر آپ کو نزلہ زگام کو تو یہ علامات عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی ہے دورانیا علاج کے بغیر الرجی کی علامات ہفتوں یا مہینوں تک برقرار رہ سکتی ہے جب تک کہ آپ الرجین کے آس پاس نہیں ہوتے سردی کی علامات عام طور پر تقریباً دس دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لیں الرجی کی سب سے محصر کے دعائیں ملتب کرنے اور مسائل سے بچنے کے لیے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کام کریں یہاں تک کہ کونٹر سے زیادہ الرجی کی دعائیں کے بھی مذہر اثرات ہوتے ہیں اور الرجی کی کچھ دعائیں دوسری دعائیں کے ساتھ ملتا مسائل کا سبب بن سکتی ہے درزہ زین حناتگی میں الرجی کی دعائیں کے لینے کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے ایک بات کرنا خاص طور پر اہم ہے آپ حاملہ ہے یا دودھ پلا رہی ہے آپ کی صحت کی دائمی حالت ہے جیسی زیبتیس اور ہائی پیٹ پیشل آپ دوسری دعائیں کے لیے رہی ہیں بشمول حبل سپلیمنٹ آپ بچے میں الرجی کا لاز کر رہی ہیں بچوں کو دعائوں کی مختلف خراکنگ یا بڑوں سے مختلف عدیات کی ضرورت ہوتی ہے آپ ایک بوڑے بالک میں انرجی کا علاج کر رہے ہیں کچھ انرجی کی دعائیں کے بوڑے بالکوں میں الجن شاب کی نالی کی علامات یا دیگر زمنی اثرات کا سبب بن سکتی ہے آپ پہلے سے انرجی کی دعائیں لے رہے ہیں جو کام نہیں کر رہی ہے جب آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں دو دعائیں کو اس کی اصل بوتل جب پیکچ لول اپنے ساتھ لائے اپنی علامات پر نظر رکھیں آپ اپنی دعائیں کب استعمال کرتے ہیں اور کتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کے ڈاکٹر کو یہ ملوم کرنے میں مدد ملے گی کہ کون سا بہترین کام کرتا ہے آپ کو اس بات کا تویین کرنے کے لیے کچھ دوائیں ازمانے کی ضرور پڑ سکتی ہے کہ کون سی سب سے زیادہ موسر ہے اور آپ کے لیے کم سے کم پریشان کلزنی اثرات ہیں روک تھام الرجی کردی عمل کو روکنے کا انظار اس بات پر ہے کہ آپ کو کس قسم کی الرجی ہے عام اقتماعات میں درست زیل شامل ہے ملوم محرکات سے بچے یہاں تک کہ اگر آپ اپنی الرجی کی علامات کا علاج کر رہے ہیں تو محرکات سے بچوں کی کوشش کریں مسال کے طور پر آپ کو جرگ سے الرجی ہے تو پولنڈ زیادہ ہونے پر کھڑگیوں اور دروازوں کو بد کر کے اندر رہیں اگر آپ کو دول کے ذرات دول اور ویگون سے الرجی ہے اور بستر کو اکثر دوئیں ڈائری لکھتے رہا کریں جب یہ شناکت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی الرجی کی علامات کیا وجہ بنتی ہے یا خراب ہوتی ہے تو اپنی سرگرمیوں کا پتہ لگائے اور آپ کیا کھاتے ہیں الامات کب سہر ہوتی ہے کیا مدد ملتی ہے اس سے آپ کو اور آپ کے فرہم کنندہ کو محرکات کی شناکت میں مدد مل سکتی ہے میڈیکل الارٹ کا کڑا پہنے اگر آپ کو شدید الارجک رد عمل ہوا ہے تو میڈیکل الارٹ بریسلٹ پہنے جو دوسروں کو بتاتا ہے کہ آپ کو شدید الارجی ہے اگر آپ کو یہ رد عمل ہو اور آپ بات جیت کرنے سے کاثر الاج الارجی کے الاج میں شامل ہے الارجین سے بچلا آپ کا ڈاکٹر آپ کے الارجی کے محرکات کی شناکت اور ان سے بچنے کے لیے اقتماد کرنے میں آپ کی مدد کرے گا یہ عام طور پر الارجی کے رد عمل کو روکنے اور علامات کو کم کرنے میں سب سے اہم قدم ہے ادویات آپ کی الارجی پر منصر ہے ادویات آپ کے مدابطی نسام کے رد عمل کو کم کرنے اور علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے آپ کا ڈاکٹر غیر نسکہ یا نسکے کی دوائیں گا گولیا یا مایا نات کے سپرے آئی ڈرابز کی شکل میں تجویز کر سکتا ہے امینو تھرابی شدید الارجی یا انرجی کے لیے جو دوسرے الاج سے مکمل طور پر فارغ نہیں ہوتے آپ کا ڈاکٹر الارجین امینو تھرابی کی شپارش کر سکتا ہے اس علاج میں پیور ریفائٹ انرجین کے ارکوں کے ٹرنجیکشن کی ایک سیریز شامل ہوتی ہے جو عام طور پر چند سانوں میں بھی جاتی ہے انرجی کے لیے درزہ زیل قدریات استعمال کی جا سبتی ہے یہ ادویات ایروزانہ استعمال کرنے کے لیے بہت خوصر اور محفوظ ہے لیکن ان کو شوئی ہونے میں چند دن سے ایک اپا لگ سبتا ہے ناک کی سبری فلولنس پر ناک کی الارجی یا سویجن ہے وہ دن میں ایک یا دو بار استعمال کر سبتے دمے کی ادویات ساس یا زبانی پرونکٹ ڈائی لیٹرز ساس لینے والے سٹی رائٹز موٹی لوک کاسٹ گوریا داسمجی ایک گولی رسانہ ادویات یا ٹیگو کا الارجک ری ایکشن عمومن شدید ہوتا ہے اور پاس وقت علاج کی مولد بھی نہیں ملتی اس لیے ٹیٹا لگاتے وقت الارجک ری ایکشن کے ناج کے لیے بناسب ادویات پاس ہی بجوت رہنی چاہے انجیکشن اڈرینالی اوری طور پر ون بائی فور سسی سی کا ٹیگا لگانا چاہے ایول انجیکشن پائیو میلی گرام لگائے اگر مریض بھی ہوش ہو جائے یا اس کا پیٹرشیب بہت کم ہو جائے انجیکشن لارمس سیلائنز ہزار سسی سی آئی وی یا انجیکشن رنگر لیکٹیٹ ہزار سسی آئی وی یا انجیکشن ہیمسل پرسو سسی آئی وی دگائے پاس اوقات تین سے چار لٹر فلوڈ دینا پڑتا ہے میریس کو آگس زن لگائی جائے اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی سیحسن تلقا ملووات پراہم کرنا ہے ہم نے یہ ملووات یقینی پنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ملووات درست تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان یاد رکھیں ادیات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالے سے ضرور مشواہ کرنے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ شکریہ شکریہ